کاری احمد اکبار توہیدی صاحب تشریف لی آئے نے ساڑھے کوئی ایوی پہلی دفعی آئے نے یہ سبات ہے انہاں کے میں گزارش کرانگا کہ نبی پاک سے سندی شاہ نظر اشار سنان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی قبل احترام علماء اکرام میرے متصل بعد انشاءاللہ علماء آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں سٹیج پر جلبہ کر رہے ہیں میرے اور آپ کے معبوب خطیب للکار شہین حضرت مولانا قاری اسماعیل عطیق صاحب اور وکیل صحابہ مددہ صحابہ حضرت مولانا وقاس خاروکی صاحب حفیظ اللہ وطالعہ میں حمد باری تعالی کے چند اشار ناتے رسول مکہول اور عظمت صحاب رسول پیش کروں گا محبت سے نماغ سے تشریف رکھیں کہ میں رب سونے دامنگتا ہا میرے دامن بھرے رہے دے میرا عقیدہ میرے علماء دا عقیدہ میری جماعت دا عقیدہ ہر بندہ اے عقیدہ بنا لوے میرے دامن بھرے رہے دے نبی رب تو ہی مانگتے نے محبت سے نماغ سے تشریف رہے دے نبی رب تو ہی مانگتے نے ولی دارتے کھڑے رہے دے میں عقیدہ پڑھن لگے آنہ جی دا عقیدہ میرے عقیدے نال ملے آوے او بندہ ہاتھ بلند کر کے جواب دے وے گا میں دعا کر لگے آنہ اللہ سونے آنہ جڑی تو ہی تیری تو ہی تیجی دے ہاتھ بلندو جاونہ او نہ ہتھانو کسے دا موتاج نہ کریں او دیندہ آپ شفا ماں جی شفا ماں بھی اتاوہ بھی شفا ماں دین والا کونے او دیندہ آپ شفا ماں جی شفا ماں بھی اتاوہ بھی جیڑے منگ دے صدا رابطوں او قسمت دے کھرے رہے دے عقیدے اللہ بول پوے گا میرے نال اللہ سونے آنہ جی دا عقیدہ میرے عقیدے نال ملے جائے اللہ سونے آنہو عزتہ نال مالا مال کر دے میں عقیدہ پڑھن لگے آنہ او دیندہ آپ شفا ماں جی شفا ماں بھی اتاوہ بھی او دیندہ آپ شفا ماں جی شفا ماں بھی اتاوہ بھی جیڑے منگ دے صدا رابطوں او قسمت دے کھرے رہے دے میں رب سونے دا منگتا ہاں میرے دا میں بھرے رہے دے اور میرا عقیدہ میرے علماء دا کی دا کہ میں نبیان وانگ میں نبیان وانگ مگنا ہاں صدا ایک رب دے درتا کیا دے اور سبان اللہ میں رب سونے میں اپنے پیغمبر دی مداوی کرنا جانا میں نبی پاک دا سنا خان نبی پاک دا ذکر کرانگا ہر بندہ نبی پاک دا نات خان بن کے اس ذکر اندر شامل ہو جائے گا ادھی رہا دا ٹیمے رب ساڑھی آزری قبول کر لوے میں نبی پاک دا ذکر کرنا جانا کہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا بلند آباس کے سبان اللہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر تیبہ میں یاد پہ کر خیال آیا کمال آیا میں حضرت بلال پڑھاں گا پورا پندال بلالی بن کے تڑپ جائے گا حضرت بلال پڑھا لگیا ادھر میرے وال تک آجے کہ غرور امیہ کا توڑ ڈالا لگا کہ نعرہ آہد کا جس نے نعرہ تکبیر غرور 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 امیہ کا توڑ ڈالا لگا کے نعرہ آہد کا جس نے کس نے میں کیدہ ذکر کر لگیا ادھر میرے وال تک آجے جو کال رنگ کا جو کال رنگ کا گولا میں تیرا بھی لال آیا کمال آیا حضرت عمر پڑھاں گا فروتی بان جائیں کہ عمر کی حیبت پہ جاؤں قربان کہ جس کے آنے سے کفر لرزا عمر کی حیبت پہ جاؤں قربان کہ جس کے آنے سے کفر لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا اور آخری جملے میں دعایا جملے بڑھوں گا آخری آخری پہر ہے میں دعا کرنا چاہتا ہوں اللہ جتنے اس میفل میں آیا سب کو مکہ مدینہ کا مسافر بنا دے آمین بھی کہہ دیں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں صبحان اللہ جڑا شہر مدینہ چانہ دویں ہاتھ بلند کر کے کہیں صبحان اللہ شہر مدینہ گووے روزے دی چھاں گووے دل لڑیے میں دیا دی سونے دا نا گووے اللہ سونے آ بنا دے اس بندے نو شہر مدینہ دا مسافر جڑا آمینہ کے میں دعا کر لگیا شہر مدینہ گووے روزے دی چھاں گووے روزے دی چھاں گووے دل لڑیے میں دیا دی سونے دا نا گووے اللہ سونے آمینہ بنا دے نا سارے آنو اگلے رمضان تک شہر مدینہ دا مسافر میں ہونے دعا کر لگیا اللہ سونے آمینہ بنا دے مدینہ دیا زان ہووے ہووے کے نا ہووے مدینہ دیا زان ہووے ماہ رمضان ہووے میڈے لبا ہوتے رب دا قرآن ہووے روزے دی چھاں گووے روزے دی چھاں گووے ساڑی گوزران ہووے دل لڑیے میں دیا دی سونے دا نا گووے آخری جملہ بڑی وڈی دعا کر لگیا کوئی بندہ آمین کمن تمہارو منہ روے ہر بندہ آمین آکھے گا پتہ نہیں کی دی آمین کنوں لگ جائے اللہ رمضان تک سانو شہر مدینہ دا مسافر بنا دے ہووے سٹیج سمیت سارا پندہ آمین آکھے گا ہاتھ بلاند کر کے اللہ سونے دا قصہ تمام ہووے اس زندگی دا جدو موتاوے میں نو شہر مدینہ اندر موتاوے اللہ سونے دا زندگی دی شام ہووے زندگی دی شام ساڑی مدینہ دے نام ہووے بڑی وڈی دعا کر لگیا جن تل بکی اندر جن تل بکی اندر قبر لئی تھا ہووے جن لڑی اے میڈیا دی سونے دانا گھووے امیرہ دی گل نام غریبان دی گل امیرہ دی گل نام غریبان دی گل مدینہ چجانہ نصیبان دی گل سلام علیکم 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 سلام علیکم